فاقول وباللہ التوفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى المبعوث رحمتا للعالمین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لوقدة من لسانی افقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگنی ٹو اینڈ اس کا لیول ٹو ہے سبق نمبر سولہ ہے سورت التوبہ کی آج کے سبق میں ہم آیت نمبر باسٹھ سے لے کر آیت نمبر ترانوے سکسٹی ٹو سے لے کر نائنٹی تھری تک ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے اور آپ کے علم میں ہے کہ سورت التوبہ کے موضوعات کل بھی ایک مرتبہ اجمالی طور پر بھی آپ کے سامنے دوہرائے گے اور پھر سلائٹس کے اندر بھی آپ نے موضوعات دیکھے کورس کے مقاصد اور کورس کا تعرف آپ کے سامنے ہے سورت البقرہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہجرت کے بعد یعنی مدنی دور کے اندر نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اس کے اندر غزوات کے بارے میں گفتگو کی گئی خاص کر غزوہ تبوک کے بارے میں اور غزوہ تبوک چکے ایک تنگی والا غزوہ تھا بڑی سختی کا سفر تھا گرمی کا موسم تھا دور کا سفر تھا یعنی موجودہ کلومیٹر کے حساب سے سات سو کلومیٹر کا سفر تھا مدینہ منورہ سے اور دیکھئے یعنی گاڑیاں نہیں ہیں ریگستانوں کے اندر اس ٹائم گرمی کے موسم میں سفر کرنا پیدل سفر کبھی سواری کبھی پیادہ اللہ اکبر تو اس وجہ سے جو منافقین تھے ان کی منافقت اس غزوے سے کھل کر سامنے آگئی تو ان کے مختلف احوال کو اللہ رب العزت نے سورت و توبہ کے اندر بیان کیا اسی طرح ہم سورت و توبہ کی ابتدائی آیات کے اندر غزوہ بدر وغیرہ کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں مالِ گنیمت وغیرہ کے بارے میں بھی ہم نے کچھ اشارات پڑھے تو اب آپ کہہ لیجئے کہ آج کا جو لیسن ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر بھی منافقین کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا اور جیسے کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جب بھی میں اور آپ اہلی کتاب کی کچھ بری صفات کو یا پھر منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہئے نعوذ باللہ ہی من ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ان کے اندر یہ جو صفت ہے یا صفت ہی ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے اندر یہ دعا بھی شامل تھے اللہم اینی اعوذ بکا من النفاق اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو نفاق سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا مطلب یہ کہ وہ صفات جو منافقین کے اندر تھی ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا اور ان صفات سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ٹھیک ہے جی تو چلی جی بقاعدہ ہم چلتے ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے دو سو صفات مکمل ہو جائیں گے ڈبل سینچیری سے کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سورة توبہ کا صفہ نمبر ایک سو ستانوے ہے پارہ نمبر دس ہے اور اس کی آیات سکسٹی ٹو سے لے کر سکسٹی ایٹ تک یہ آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جی سوہل سا بلکل آپ نے درست کا ون تھرڈ ہم قرآن مجید کا آج مکمل کرنے جا رہے ہیں ہمارا دسوہ پر آج اللہ کی توفیق سے مکمل ہو رہے جی اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں ہی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يحلفون باللہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اردو میں جو حلف کہتے ہیں نا قسم کھانے کے معنی میں تو يحلفونہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کس کی باللہ ہی اللہ کی لکم تمہارے لیے لی یردو تانکہ وہ رازی کریں کم تمہیں لی یردو تانکہ وہ رازی کریں کم تمہیں یہ چپٹر کون سے ہے جی اردہ یردی اسلام ایوسلم اسے کمزور چپٹر ہے اردہ یردی رازی کرنا وہ جو اس کا تین حرفی چپٹر ہے نا ردیہ اس کا مطلب ہے رازی ہونا اس کا مطلب ہے رازی کرنا تانکہ وہ رازی کریں کم تمہیں واللہو اور اللہ ورسولہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احقو احقو زیادہ حق رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس ہم تفضیل زیادہ حق رکھتے ہیں ان یردو یہ کہ وہ راضی کریں ہو اس کو مطلب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان اگر کانو وہ ہیں مؤمنین ایمان والے یعنی اگر ان کے اندر کوئی ایمان ہے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے تو منافقین کیا کرتے تھے پہلے نفاق کے مختلف کام کرتے اور پھر صحابہ کرام کے پاس آ کر قسمیں کھاتے کہ اللہ کی قسم ہم تم میں سے ہیں ہم ایمان والے ہیں جیسا کہ کل کے لیسن میں گزرا تھا اللہ نے فرمایا لم یعلمو آ کیا لم یعلمو انہوں نے نہیں جانا کیا انہوں نے نہیں جانا انہو من یحادد اللہ یہ کہ جس نے اللہ کی مخالفت کی چپٹر کیا جی حادہ یحادو ٹھیک ہے یحاددہ یحاددو حاسبا یحاسبو کیا انہوں نے نہیں جانا کہ جس نے من یحادد اللہ جس نے اللہ کی مخالفت کی ورسولہو اور اس کے رسول کی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا نار کا لفظربی میں مونس استعمال ہوتے تو اس لیے کیا کہا فیہی نہیں بلکہ فیہا وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا اچھا یہ جو ہے آگ کے اندر ہمیشہ رہنا فرمایا ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمِ یہ بڑی رسوائی ہے خیزیوں کا مطلب رسوائی الْعظیم بڑی یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ کسی بندے کے لیے آگ کے اندر ہمیشہ کی کا فیصلہ کر دیا جائے آعازن اللہ من ہم اس آگ سے اور اس آگ میں لے جانے والی صفات سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کا ایک اور خدشہ اور ڈر بیان کیا اب دیکھیں منافقین اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے ان کے دلوں میں کیا ہے اسلام کے بارے میں اہل اسلام کے بارے میں اہل ایمان کے بارے میں اب منافقین کے دلوں میں ایک ڈر تھا وہ ڈر کیا تھا جانئے منافق درتے ہیں منافق درتے ہیں کیا کچھ چیزیں درتے ہیں یہ کہ نازل کر دی جائے ان پر صورت کوئی صورت کوئی صورت مسلمانوں پر نازل کر دی جائے جو خبر دے ہم انہیں بیما اس چیز کے بارے میں جو فی قلوب ہم ان کے دلوں میں ہیں منافقین درتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں میں ہیں اس بارے میں مسلمانوں کو بتا دے کہ منافقین کے دلوں میں کیا ہے یعنی منافقین کو یہ در تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی صورت نازل ہو جائے اور جو ہمارے دلوں میں ہے وہ سارا واضح ہو جائے اللہ اکبر حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ناموں تک کے بارے میں اطلاع دی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام کسی کو نہیں بتلائی سوائے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدان ہیں تو بتائیے وہ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صاحبی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے بارے میں بتلایا تھا ان کے علاوہ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے بارے میں نہیں بتایا ماشاءاللہ محمد ہے جو آپ درست ہیں اور اسی طرح عاطف صاحب ہیں ان کا بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ اور تیسرا جن کا جواب درست ہے ازفر صاحب ماشاءاللہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہتے ہیں رازدانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب منافقین کو یہ ڈر تا کہ یہ ایسا نہ ہو کوئی صورت ہوا آئے اور وہ ہمارے دلوں میں جو کچھ چر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دے قل کہہ دیجئے استہزئو استہزئو میں نے اس حمزہ پر زیر کیوں پڑھی کیونکہ یہ چپٹر استہزئو ہے اور اس کا فعل عمر زیر کے ساتھ آتا ہے کہہ دیجئے استہزئو مزاق اڑاؤ جتنا مزاق اڑھا سکتے اڑاؤ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ مُخرِجُن نکالنے والا ہے بے شک اللہ نکالنے والا ہے مَا تَحْدَرُون جو تم ڈڑتے ہو جس کا تمہیں خدشہ ہے اللہ اس کو ضرور ظاہر کرنے والا ہے اللہ نکالنے والا ہے لَا اِن الْبَتَّا اَگَر وَلَا اِن وَاو کا مطلب اور لَا الْبَتَّا اِن اَگَر وَلَا اِن اور الْبَتَّا اَگَر اور الْبَتَّا اَگَر سَأَلْتَهُم آپ سوال کریں ان سے لَا يَقُولُنَّ الْبَتَّا وہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا بس ہم تو تھے اِنَّمَا بس کُنَّا ہم تھے نَخُودُ وَنَلْعَب نَخُودُ کا مطلب شغل ملہ کر رہے تھے وَنَلْعَب اور کھیل کود کر رہے تھے ہم تو بس کھیل کود کر رہے تھے یعنی اگر منافقین سے یہ کہا جائے کہ تم نے پھر فلان فلان موقع پر یہ 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 کام کیے تو وہ کہتے تھے ہم تو یہ بس مزاق وغیرہ کر رہے تھے قُل کہہ دیجئے أَبِاللَّهِ کہ اللہ کے ساتھ وَآیَاتِهِ اور اس کی آیات کے ساتھ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ کُنتُم تَسْتَحْزِئُون تم مزاق اڑھا رہتے کہ اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کا تم مزاق اڑھا رہتے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یعنی یہ آیات منافقین کے لئے بھی اور جو بھی لوگ دینِ اسلام کا دینِ اسلام سے کسی جڑی چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی کسی سنت کا دین اسلام کے کسی حکم کا کسی چیز کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے لیے یہ آیت کریم ہے کہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کا مزاق اڑا رہے تھے اب انجام کیا ہے ان کا یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ کوئی حسی مزاق نہیں ہے اس وجہ سے یاد رکھئے یہ جو معاشروں کے اندر جنت اور جہنم کے بارے میں مختلف لطیفیں ہیں حسی مزاق کی باتیں ہیں دین اسلام کے بارے میں کبھی نعوذ بلہ فرشتوں کے بارے میں موت کے بارے میں قبر کے بارے میں آپ کتنی ایسی باتیں سنتے ہیں آپ کے سٹیٹ ڈراموں کے اندر کبھی کبھی حسی مزاق کے اندر کہ یہ تو بس لطیفہ تھا لطیفے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہ منافقین کا رویہ ہے تو دین اسلام سے جڑی کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ مزاق کے اندر اگر حکارت کا پہلو ہے تو کسی عام انسان کے ساتھ بھی ایسا مزاق جائز نہیں ہے اسلام کے ساتھ تو دور کی بات ہے کسی عام انسان کے ساتھ بھی ایسا مزاق جائز نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ ہے حکارت ہے کسی کا دل دکھانا ہے مزاق تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس سے جس کے ساتھ کیا جائے نہ تو اس کے دل کے اندر کوئی اپنے لیے کم تری آئے نہ کوئی نفرت پیدا ہو بلکہ وہ خود بھی بے اختیار حس پڑے اللہ اکبر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقاعدہ سیرت کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں مزاق موجود ہیں تو یہ جو مزاق ہیں دین اسلام سے جڑی چیزوں کے بارے میں یہ منافقین کی صفات تھی اب ذرا گول کیجئے ان کا انجام کیا ہے ایسے مزاق کرنا اللہ نے فرمایا لا تعتذیرو تم عذر پیش نہ کرو لا تعتذیرو تم عذر پیش نہ کرو لطیفے بالکل ہی زمرے میں آتے ہیں ایسے لطیفے جن سے دین اسلام کی کسی چیز کا مزاق اڑایا جارہے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں لا تعتذیرو تم عذر پیش نہ کرو قد کفر تم تحقیق تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اب تم عذر پیش نہ کرو تو گویا کہ یہ کام اگر انسان جان بوجھ کر اکل بوجھ سمجھ رکھتے ہوئے کر رہے تو یہ اس کو کفر کے درجے تک بھی پہنچا سکتے ہیں اگر ہم معاف کریں عن طعفتن ایک گروہ سے من کم تم میں سے نعذب طعفہ تو ہم ایک گروہ کو عذاب دیں گے بینہم با یہاں سبب کی معنی میں ہے سبب اس کا یہ ہے کہ وہ کانو تھے مجرمین مجرم مطلب اگر ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا جائے تو دوسرا گروہ اس کے کام ایسے ہیں یہ ایسے ایسے جرم ہیں کہ ان کو ضرور عذاب پہنچے گا اللہ حکر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں مزید ان کی چند صفات کو ان دو آیات کے اندر بیان کیا فرمایا المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں منافق مرد اور منافق عورتیں بعدہم ان کے باز میں بعد ان باز سے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے باز باز سے ہیں اچھا ہوں وہ کیا کرتے ہیں یأمرون بالمنکری وہ برائی کا حکم دیتے ہیں یأمرون وہ حکم دیتے ہیں حکم تو نیکی کا دینا چاہیے برائی سے تو منع کرنا چاہیے لیکن یہ منافقین آپوزٹ چلتے ہیں یأمرون بالمنکری یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے یہ منع کرتے ہیں وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو لپیٹتے ہیں نَسُ اللَّهَ اللہ نے ان کو بلا دیا نَسُو سوری نَسُو کا مطلب وہ بول گے اللہ اللہ کو وہ اللہ کو بول گے فَنَسِيَا پس اللہ نے بلا دیا ہم ان کو وہ اللہ کو بول گے تو اللہ نے انہیں بھی بلا دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ بے شک منافقین ہم الفاسقون وہی گناہگار ہیں وہی فاسق ہیں بے شک منافقین ہی فاسق ہیں اب ان کا انجام دیکھئے اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین سے وَالْمُنَافِقَاتِ اور منافق عورتوں سے تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہ صرف مرد نفاق کی طرف تھے بلکہ کچھ عورتیں بھی یا انہیں منافقین کی عورتیں یا کچھ عورتیں بھی نفاق کی طرف مائل تھیں تو اللہ نے فرمایا اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں سے وعدہ کیا یہ دو کٹیگریز ہو گئیں منافق مرد منافق عورتیں اور تیسری کٹیگری وَالْكُفَارَ اور کفار سے وعدہ کیا ان تینوں سے وعدہ کیا کس کا؟ نار و جہنمہ جہنم کی آگ کا نہ صرف جہنم کی آگ بلکہ خالدین افیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہی احسب ہم وہ ان کو کافی ہے جہنم کی آگ ان کو کافی ہے یہ ان کی پہلی سزا ہے کہ جہنم کی آگ ہے دوسری سزا ہمیشہ رہیں گے تیسری سزا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ عذاب ہے مقیم اقامت والا کیا مطلب اقامت والا؟ مطلب ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر اکسو ستانوے مکمل کیا صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے کی طرف چلتے ہیں پارہ نمبر دس ہے اس کی آیات سیکسٹین نائن سے لے کر سیونٹی ٹو اس پیچ پر آیات ہیں ان آیات کو مختلف موضوعات کے اندر مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے ہیہ حسبوہم ہیہ ہیہ سے مراد جہنم کی آگ ہے میں نے بتایا نا نار کا لفظ عربی میں مونہ سے استعمال ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہیہ وہ آگ انہیں کافی ہے مطلب جیسے ہوتے ہیں حسبون اللہ ہمیں اللہ کافی ہے تو ان کے لئے آگ کافی ہے جو ان کے عامال ہیں بس ان کے لئے یہ آگ کافی ہے جیسے ہم اہل ایمان کہتے ہیں حسبون اللہ ہونے عمل وکیل ہمیں اللہ کافی ہے ٹھیک ہے جی بارک اللہ حفیق اللہ رب العزت نے منافقین کی یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں تو بتایا کہ نہ صرف ان کے اندر بلکہ ان سے جیسے پہلے لوگوں کے اندر بھی ایسی صفات تھی ٹھیک ہے اور پھر اللہ رب العزت نے پانچ اقوام کا ذکر کیا پانچ اقوام کا ذکر کیا اور ان کو یاد دہانی کی ٹھیک ہے اور پھر اہل ایمان کا ذکر کیا اگلی جو دو آیات ہیں سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو میں اہل ایمان کا ذکر کیا اہل نفاق کے مقابلے میں جی تو منافقین کا مزید تذکر ہے دونوں آیات میں اللہ نے فرمایا کاللدینہ ان لوگوں کی طرح جو کا دیکھیں کا کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے جیسے اللدینہ جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے تھے ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے کانو وہ تھے اشدہ منکم قوتن قوت میں تم سے زیادہ تھے اشدہ کا مطلب کیا ہے زیادہ شدید منکم تمہارے مقابلے میں قوتن قوت کے اعتبار سے و اکثرا اور زیادہ تھے اموالا اموال کے اعتبار سے و اولادا اور اولاد کے اعتبار سے مطلب منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تمہارے اندر اگر یہ حرکات یا تمہاری یہ عادات ہیں تو تم سے پہلے لوگوں کی طرح تم ہو چکے ہو حالانکہ وہ لوگ قوت کے اندر اور مال و اولاد میں تم سے کہیں گنا زیادہ تھے اچھا کیا ہوا اگر زیادہ تھے تو فستمتعو انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے سے خلاق کا مطلب کیا اوتا جی حصہ بخلاقہم اپنے حصے سے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا فستمتعتم بخلاقہم تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا فستمتعتم پس تم نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے سے کما استمتعالذین کما جیسے استمتعا فائدہ اٹھایا اللذین ان لوگوں نے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اور یہ چپٹر پہلی مرتبہ آیا تو یہ کون سا چپٹر ہے استمتع یستمتعو یہ چپٹر ہے جی بتائیے کون سا چپٹر ہے استخراجہ میں نے بتایا تھا نا جیس چپٹر کے شروع میں علیف سین آ رہی ہے علیف سین تھا تو یہ چپٹر کہہ استخراجہ یستخریجو تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کم استمتعو اللہذینہ من قبلکم بخلاقیم اپنے حصے کا وخستم وخستم اور تم نے کھیل کود کی شگل میلہ کیا کل لذی اس کی طرح جو خادو جیسے وہ انہوں نے کھیل کود کی تھی ابھی جو پیچھے آپ نے چپٹر پڑھے ہیں نا خودو منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے تو کہتے تھے ہم تو کھیل کود کر رہے تھے تو یہی جو چپٹر ہے خادا یخودو خادا یخودو یہ اس چپٹر کا فعل ماضی ہے وہاں پر فعل مزارت ہے نا نا خودو یہ فعل ماضی ہے خود تم تم نے کھیل تماشا کیا کل لذی اس کی طرح جیسے خادو انہوں نے کھیل تماشا کیا جو تم سے پہلے تھے تم ہو یا وہ جن جن کے اندر یہ صفات تھی کہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھاتے رہے اللہ نے فرمایا اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں حابطت اعمالہم ان کے عمال زائیں گے حابطت زائیں گے اعمالہم ان کے عمال فی الدنیا دنیا میں بھی والاخرہ اور آخرت میں بھی دنیا میں اگر کچھ کرتے تھے وہ بھی زائیں آخرت میں کوئی عجر و ثواب نہیں ہے ان کے ان عمال کا اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے اولائکہ ہم الخاسرون خاسرون خسارہ پانے والے ہیں یہ لوگ اللہ اکبر اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ آیت نمبر سیونٹی میں ستر میں اللہ رب العزت نے گزشتہ پانچ اقوام کا ذکر کیا پانچ قوموں کا ذکر کر کے منافقین کو جادہانی کروائی فرمایا عالم یأتیہم عالم کیا نہیں یأتی آئے ہم ان کے پاس کیا نہیں آئی ان کے پاس یعنی منافقین کے پاس کیا نہیں آئی نبا اللہ دینہ نبا کہتے ہیں خبر کو جیسے تیسویں پاری کی پہری صورت بھی ہے صورت النبا ٹھیک ہے جی عمیتساءلون عنی النبا العظیم تو کیا نہیں آئی ان کے پاس منافقین کے پاس نبا اللہ دینہ خبر ان لوگوں کی جو من قبل ہم ان سے پہلے تھے جو ان منافقین سے پہلے تھے اچھا وہ کون تھے قوم نوح قوم نوح وعاد اور قوم عاد وثمود اور قوم ثمود وقوم ابراہین اور قوم ابراہین واصحاب مدین اور اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وَالْمُؤْتَفِقَاتُ اور اُلْتَائِگے اُلْتْ کیے گئے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ اور اُلْتَائِگے جن کو اُلْتْ کیا گیا اچھا یہ جتنی بھی پانچ اقوام تھی اَتَتْهُمْ آئی ان کے پاس رُسُلُهُمْ ان کے رسول این اقوام کے پاس ان کے رسول آئے اچھا کیا لے کر آئے بِالْبَيِّنَاتُ وَازِ دِلَائِ لے کر آئے وَازِ دِلَائِ لے کر آئے فَمَا كَانَ اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ تو نہیں تھا اللہ لِيَضُلِيمَهُمْ کے ان پر ظلم کرتا نہیں تھا اللہ کے ان پر ظلم کرتا ہاں وہ جو ظلم جس کو سمجھتے رہے اللہ نے اس کی حقیقت بیان کی وَلَكِنْ اور لیکن کَانُوْوْوْتَي انفُسَهُمْ اپنی جانوں پر ید لیمون ظلم کرتے لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ گناہوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے تو گویا کہ ان پانچ اقوام کے واقعات کو بیان کر کے اچھا وَلْمُتَفِقَات الْتَائے گئے اس سے مراد حضرتِ لُوتا علیہ السلام کی قوم ہے حضرتِ لُوتا علیہ السلام قومِ لُوت ہیں کہ ان کو الڈ کیا گیا تھا ان کو الڈ کیا گیا اور ان پر پتروں کی باریخ کی گئی وَلْمُتَفِقَات یا اس سے مراد وہ بستیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کو الڈ کیا گیا جن کو عذاب میں بالکل الٹا دیا گیا ان کا نام و نشام مٹ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے پاس ان پانچ یا ان اقوام کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے نبعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور پھر اللہ رب العز نے پانچ ان کی مثالیں دی قومِ نُو قومِ عَاد قومِ ثَمُوت قومِ عبراہیم اور اصحابِ مدین اور مُؤْتَفِقَات اللہ اکبر بلکہ ہم اس سے چھے کہہ سکتے ہیں مُؤْتَفِقَات کو اگر ہم الگ سے شمار کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی اقوام تھیں کیا ان کی مثالیں ان منافقین کے پاس نہیں آئی تو مطلب یہی ہے کہ منافقین کو توبہ کی دعوت دی جارہی ہے اور ان کو جو توبہ کی دعوت دی جارہی ہے اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے اب یہ جو دو آیات ہیں آیت نمبر 71 اور 72 ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے جو اہلِ ایمان ہیں اہلِ ایمان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا دیکھیں پہلے اہلِ نفاق کے بارے میں منافقین کے بارے میں بیان کیا ان کے مرد ان کی عورتیں وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں تو ان کے مد مقابل اہلِ ایمان کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنْ مَرْد وَالْمُؤْمِنَاتُ اور مُؤْمِنْ عُورْتِ مُؤْمِنْ مَرْد اور مُؤْمِنْ عُورْتِ یہ کیا کرتے ہیں جی بَعْدُهُمْ ان کے بعض اولیاء اُبَعْزِنْ بَعْزِ کے دوست ہیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرتے ہیں برائی سے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو یہ اصل ہے جس کو امر بِالْمَعْرُوفِ اور نَحِنِ عَنِ الْمُنْكَرِ کہا جاتا ہے یہ اصل ہے کہ حکم دینا ہے تو نیکی کا دور منع کرنا ہے تو برائی سے یاد رکھیں اگر کوئی برائی کا حکم دیتا ہے برے کام کرنے کا کیسے کیا حکم دیتا ہے مطلب کسی بھی گناہ کا حکم دیتا ہے کہ ایسے کرو اور وہ گناہ کا کام ہے تو یہ منافقین کی صفات میں سے ہے اور اگر کوئی کسی کو نیکی کا کام کرنے سے روکتا ہے تو مطلب یہ منافقین کی صفات میں سے ہے اہلِ ایمان کی صفات میں سے تیسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اہلِ نفاق کی منافقین کی صرف کیا بیان ہوئی تھی کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو قُسَالَ سُسْتِي اور قاہلی کے ساتھ آتے ہیں تو منافقین نماز کو قائم کرتے ہیں دیکھیں نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے قائم کرنا مطلب یہ کہ نماز کا حق ادا کرنا اس کے تمام ارکان واجبات سنت سنن مستحبات خشو خضو ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کا خیار رکھنا یہ ہے نماز کو قائم کرنا ٹھیک ہے جی تو نماز کو جہاں بھی آیا پڑھنے کا ذکر نہیں آیا قائم کرنے کا ذکر آیا مطلب اس کو حق ادا کرنے ہے جس طرح مطلوب ہے ویسے ادا کرنی ہے یہ تین صفات ہیں نمبر چار وہ زکاة دیتے ہیں دیکھیں منافقین کے بارے میں کل بھی تفسیر سے بیان ہوا کہ وہ مال کو خرج کرتے ہیں لیکن وہم کاری ہون ناپسند کر رہے ہوتے ہیں مال کو خرج کرتے ہوئے دل کے اندر تنگی ہوتی ہیں مال کو خرج کرتے ہوئے تو خاص کر فرضی زکاة کو دیتے ہوئے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تو اہل ایمان مال کو زکاة کو ادا کرتے ہیں زکاة کو دیتے ہیں یہ ان کی چار صفات ہیں پانچویں صفت وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہاں پر اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهَ سَا کا مطلب انکریب يَرْحَمُ رَحْمُ کرے گا ہم ان پر اللہ واللہ انکریب اللہ ان پر رحم کرے گا تو یاد رکھئے اگر آپ اللہ کا رحم لینا چاہتے ہیں اللہ کے رحم کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو نیکی کا حکم دیجئے برائی سے منع کیجئے نمازوں کو قائم کیجئے زکاة کو ادا کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اللہ اکبر کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ ان اللہ بے شک اللہ عزیزن غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اس کا غلبہ نعوذ باللہ کوئی ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں ہے اس کا غلبہ حکمت کی بنیاد پر قائم ہے اور وہ قادر ہے اس چیز پر اور وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے تو اس وجہ سے عزیزن حکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اب یہ جو اہل ایمان ہیں دیکھیں ایک تو ان کا یہ بدلہ ہو گیا اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اللہ ان پر رحم کرے گا اور جس پر اللہ رحم کرے اللہ اکبر مزید بدلہ آیت نمبر سیونٹی ٹو میں فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات باغات کا تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے ان باغات کے نیچے سے الْأَنْحَارُ نَحْرِينَ خالدین فیہا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان باغات میں وَمَسَاكِنَا طَيِّبَتًا مسکن کی جمعہ مساکنہ رہائشیں محلات رہائشیں ہوگی ان کے لئے محلات ہوں گے طیبتن پاک پاکیزہ محلات فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں عدن کا مطلب کہا جی ہمیشہ فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں یعنی ایسے باغات ہوں گے کہ جن پر کبھی خزا نہیں آئے گی ان پر ہمیشہ بہار رہے گی اللہ اکبر وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی ہے وَرِدْوَانُن اور اللہ کی رضا مندی مِّنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے اکبر سب سے بڑی ہے زیادہ بڑی ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے بڑی کامیابی جس نے دنیا کے اندر ان پانچ صفات کو اپنایا اللہ رب العزت اس پر رحم کرے گا اور اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات کا وعدہ کیا ایسے جنات جو ہمیشہ جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر پاکیزہ محلات ہیں ریائشیں ہیں فی جنات عدن ہمیشہ ہمیشکی کے باغات ہیں اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بڑی کامیابی ہے اللہ اکبر تو جب بھی ایسی آیات پڑھا کریں اہلِ جنت کا اہلِ ایمان کا تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دی اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دی یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں سے بنا دے فوز مین کامیابی جی بالکل فوز کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کامیابی اور اسی سے نام ہے فوزان ماشاءاللہ جو میرے بیٹے کا بھی نام ہے فوزان مطلب بہت کامیاب ہونے والا جی تو فوز کا مطلب کامیابی بڑا خوبصورت لفظ ہے فوز جی اور فوزیہ لفظ بھی بالکل اسی سے ہے کامیاب ہونے والی فوزیہ لفظ بھی بالکل اسی سے آتے ہیں صفحہ نمبر 199 199 کی طرح پارہ نمبر 10 ہے اس پیٹ پر آیات 73 سے لے کر 79 تک آیات ہیں اب دیکھئے منافقین کے حالات کو بیان کیا گیا تو اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد منافقین کی چند صفات ہیں اور منافقین کو توبہ کی دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا یا ایوہا نبی اے نبی دیکھیں یہ تین الفاظ ہیں یا ایوہا یا پھر یا ایوہا تین الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے مطلب اے پکارنے کے لئے کس کو مخاطب کرنے کے لئے یا ایوہا نبی اے نبی جاہی دل کفارا جہاد کیجئے کفار سے والمنافقین اور منافقین سے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے وغلظ سختی کیجئے علیہم ان پر ومعواہم اور ٹھکانہ ہے ان کا یعنی منافقین اور کفار کا جہنم جہنم و بئس المصیر اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم بئسہ کئی مرتبہ پڑ چکے ہیں برے کے معنی میں بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم جس کا ٹھکانہ جہنم لکھتی جائے تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کفار اور منافقین سے کیا کیجئے کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اب منافقین کی ایک اور صفت بری صفت بیان کی جارہی ہے کہ ایک تو نفاق کرتے ہیں بری باتیں کرتے ہیں اور اوپر سے مانتے بھی نہیں یحلفون باللہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں ما قالو ما یحنی کے معنی میں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ اور البتت ہے کہ قَالُوا انہوں نے کہا قَلِمَةَ الْكُفْرِ کُفَرْ کی بات حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی بات کے ہی کفریہ بات کے ہی وَقَفَرُو اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلامیہم اپنے اسلام لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا وَهَمْمُ ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ارادہ کرنا ہمم ہممم فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہممم انہوں نے ارادہ کیا بیما اس چیز کا جو لم یا نال اس کو نہیں پہنچ سکے انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ پہنچ ہی نہیں سکے اچھا اس کی تفسیر کیا ہے غزوہِ طبوق سے واپسی پر یا بعض دیگر مواقع پر منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تقلیف دیا کرتے تھے ان کے اندر ایک مرتبہ منافقین نے بارہ کی تعداد میں مختلف روایات کے مطابق بارہ یا چودہ کی تعداد میں منافقین نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی میں بیٹھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلا قتل کر دیں گے تو جیسے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اسی طرح منافقین نے بھی یہ ارادہ کیا لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے اس ارادے کی ابتلاع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے تو اس آیت اکریمہ میں اس کی طرف ہی ذرا ارشار ہے وَهَمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُم مطلب کیا اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا دیکھیں جب منافقین کو کچھ مال ملتا تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کیا اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا یہ فقراء تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا آج یہ جب اللہ نے اسلام کی نصرت اسلام کی مدد کی اسلام کو عزت اور اسلام کو شان و شوکت عطا کی خاص کر غزوہ خیبر اور دیگر غزوات کے بعد ایک بڑی تعداد میں مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو کیا یہ منافقینی چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے گھنی کر دیا اللہ اکبر من فضل ہی اپنے فضل سے اب دیکھیں ان کو دعوت توبہ ہے توبہ کی دعوت ہے فرمایا فَإِن يَتُوبُو فَإِن پس اگر يَتُوبُو وہ توبہ کریں پس اگر وہ توبہ کریں یکن ہوگی خیر اللہم ان کے لئے بہتر اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لئے بہتر ہوگی وَإِن يَتَوَلَّو اور اگر وہ پھر جائیں کئی مرتبہ گزر چکے ہیں تَوَلَّا يَتَوَلَّا تَدَبَّرَا يَتَدَبَّرُو کے اسٹائل پر پھر جانے کے معنی میں وَإِن يَتَوَلَّو اور اگر وہ پھر جائیں مطلب توبہ نہ کریں اپوزیٹ سائیڈ میں پھر جائیں يُعَذِبْهُمُ اللَّه تو اللہ ان کو عذاب دے گا تو اللہ ان کو عذاب دے گا کیسا عذاب؟ عذاباً علیمہ دردناک عذاب فِي الدنیا والآخرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہوگا ان کے لئے زمین میں وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے لئے فِي الْأَرْضِ زمین میں مِمْ وَلِيِّن کوئی دوست والا نصیر اور نامددگار مطلب وہ کسی مددگار کی تلاش میں پھریں گے کوئی ان کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو گویا کہ ان کو توبہ کی دعوت ہے ورنہ ان کو ایک وارننگ دے دی گئی کہ اگر وہ توبہ کی سائیڈ پر نہیں آئیں گے وہ اپنی سرو گردانی کے اندر پھرتے رہیں گے تو پھر انہیں دردناک عذاب اللہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں ان کا کوئی مددگار اور حمایتی دوست نہیں ہوگا اب دیکھیں دل کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کی یہ صفات اس قدر ان کے دلوں میں نفاق اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے باز ان میں سے باز مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ جِسْنے اللَّهَ سے اہد کیا ان میں سے باز جنہوں نے اللہ سے اہد کیا کیا اہد کیا جی لَإِنْ آتَانَا لَإِنْ الْبَتَّا اَگَرْ آتَا دِیَا نَا ہمیں مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے اگر اللہ نے دیا ہمیں اپنے فضل سے لَنَسَّدَّقَنَّا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے دیکھیں لام بھی آ گیا اور فیل مزارے کے آخر میں نون بھی آ گیا آپ پڑھ چکے ہیں غالون لیول فور میں جب شروع میں لام آخر میں نون تو دو تاقیدیں کٹی ہو جائیں تو منافقین میں سے باز ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ اہد کیا اہد پختہ وعدے کو کہتے ہیں اللہ سے پختہ اہد وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے دیا تو لَنَسَّدَّقَنَّا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے نمبر ایک نمبر دو وَلَنَكُونَنَّا اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے مِنَسَّالِحِينَ نیکوکار میں سے صالحین میں سے یہ دو وعدے انہوں نے کر لیا جی اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہمیں کچھ ملا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور ہم نیک بھی ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا پَسْ جَبْ آتَا اس نے دیا یعنی اللہ نے ہم انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے باخلو بھی تو انہوں نے اس کے ساتھ کنجوسی کی باخلو بخل سے کام لیا بھی اس اللہ کے فضل کے ساتھ جو اللہ نے انہیں عطا کیا انہوں نے اس میں کیا کی بخل کیا کنجوسی سے کام لیا وَتَوَلَّو اور پھر گے وَهُمْ مُعْرِزُونَ اور وہ اعراض کرنے والے تھے اعراض کرتے ہوئے پھر گئے مطلب اللہ کی رامے خرچ کرنے سے اعراض اور نیکی کے کام کرنے سے اعراض کرتے ہوئے وہ پھر گئے اب یہ ان کے عامال ہیں کہ پہلے وعدے کرتے ہیں اور پھر خرچ نہیں کرتے جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے اور نیک ہونے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر نیک نہیں ہوتے اچھے کام کرنے کا احد کرتے ہیں اور پھر اچھے کام نہیں کرتے ہیں وہ خلط سے کام لیتے ہیں آپ دیکھیں ان کی ان عامال کے بدلے میں ان کی سزا کیا اللہ نے فرمایا فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ تو اللہ نے بھی ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اعقابہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی پھر اس کے پیچھے بھی دیا ان کے دلوں میں نفاق اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں میں یعنی ان کا جب ایسا عمل ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں میں نفاق ڈال دی اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اچھا یہ نفاق کب تک ہے اِلَى يَوْمِ اُس دن تک يَلْقَوْنَهُ وہ ملاقات کریں گے ہوس اللہ سے مطلب ان کی موت تک جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس دن تک ان کے دلوں میں نفاق اور یہ نفاق نعوذ باللہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے بِمَا اَخْلَفُ بَا یہاں سبب کے معنی میں ہے دیکھیں آیت نمبر سیونٹی سکس میں بھی ان کے اعمال بتائے گے لیکن یہاں پر دوبارہ بعض سبب کا لاکر اس نفاق کا سبب بتایا جا رہا ہے بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ سبب اس کا ذیہ یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اللہ اللہ سے جو انہوں نے اللہ کی وعدہ خلافی کی اللہ سے وعدہ خلافی مَا جو وعدوہو انہوں نے وعدہ کیا تھا ہوس اللہ سے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا اَخْلَفُ وعدہ خلافی کی یہ پہلی نمبر دو یہ پہلا سبب ہو گیا وَبِمَا اور سبب اس کے جو کَانُو يَكْذِبُون وہ جوٹ بولتے تھے ان کے جوٹ کے سبب اور ان کی وعدہ خلافی کے سبب اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا تو محترم سامعین جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی اہد کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ سے اہد کرنا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَعْلَمُ کیا نہیں انہوں نے جانا کیا منافقین نے نہیں جانا اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ يَعْلَمُ جانتا ہے کیا جانتے جی سِرَّهُم ان کی پوشیدہ کو ان کے راز کو سری کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتے ہیں اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا اسرار وہ اسی سے ہے رازوں کے معنی میں ٹھیک ہے جی تو کیا انہوں نے نہیں جانا کیا انہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ان کے ان کی پوشیدہ مطلب ان کی چھپی ہوئی چیز کو ان کے راز کو بھی جانتے ہیں وَنَجْوَا نجْوَا کہتے ہیں سرگوشی کو وَنَجْوَا هُمْ اور ان کی سرگوشی کو بھی جانتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ عَلَّامُ الْغُيُوبِ غیبوں کا بہت علم رکھنے والا ہے عَلَّامُ اسم مبالغہ بہت علم رکھنے والا الْغُيُوبِ غیب ان کی جمع غیبوں کا تو کیا منافقین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت غیبوں کو بھی جاننے والا ہے اور اللہ رب العزت ان کی پوشیدہ اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جاننے والا ہے کیا ان کو نہیں پتا اللہ اکبر تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کے علام الغیوب ہونے کا جتنا اس پر پختہ ایمان ہوگا اتنا انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا اور اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کر سکے گا اللہ نے فرمایا الَّذِينَ یہاں پر منافقین کے ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر میں تفسیر کی طرف آتا ہوں الَّذِينَ وہ لوگ جو يَلْمِزُونَ عَعْب لگاتے ہیں کس پر عیب لگاتے ہیں جی الْمُتَوِّعِنَ خرج کرنے والوں پر مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ مِنْسَ فِي الصَّدَقَاتِ صدقات میں صدقات میں جو نفلی مُتَوِّعِن کس کو کہتے ہیں ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جو فرضی زکاة ادا کرتے ہیں اور بس وہ مُتَوِّعِن نہیں مطلب فرضی کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں وہ اے مُتَوِّعِن تو منافقین کیا کرتے ہیں عیب لگاتے ہیں مومنوں میں سے جو صدقات کرنے والے ہیں خرج کرنے والے ہیں ان پر بھی عیب لگاتے ہیں تفسیر ساتھ سن لیجئے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان سے کسی غزوہ کے لیے یا کسی اسلام کی نسرت کے لیے کچھ مدد کا مطالبہ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں جو اہلِ سروت اہلِ مال صحابہِ کرام تھے وہ تو اپنا مال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈیر کر دیا کرتے ہیں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آتے ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمہ اپنے گھر کا پورا مال لے آتے ہیں حضرت عثمان اتنا اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان آج کے دن اگر تم کوئی عمل بھی نہ کرو تو تمہیں یہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی یہ اللہ ہوا اب جو صحابہ کسرت سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے تو یہ منافقین دے کر کہا کرتے تھے دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے کر ریاکاری کر رہے ہیں اچھا جی دوسری طرف وہ صحابہ جو بچارے بالکل فقراء میں سے تھے مطلب ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں تھا وہ کوئی اپنی ایک آدھے دن کی محنت مزدوری کو جب اللہ کی راہ میں خرج کرتے تو منافقین پھر اس کا مزاق اڑاتے کہ یہ دیکھو اس کے اس مال سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو کیا فائدہ تو کوئی زیادہ خرج کرتا تو اس پر بھی عیب لگاتے کوئی تھوڑا خرج کرتا تو اس پر بھی عیب لگاتے میرے اور آپ کے لئے کیا سبق ہے کوئی نیکی کسی کی بڑی ہے یا چھوٹی ہے کبھی کسی پر عیب نہ لگائیے یقین جانئے دلوں کی حالت اللہ جانتے ہیں ہم یہ جو کسی پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بند ہے اس کے اندر تو اخلاص نام کی جی نہیں اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے ہمیں کیا پتا اس کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو کرنے والے کو یا اس نیکی کو حکیر نہ سمجھئے اس کا مزاق نہ اڑائیے اور بڑی نیکی ہو چاہے کوئی اعلانیاں نیکی کرے اس پر ریاکاری کا فتوہ نہ لگائیے کیونکہ دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے قبول اس نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے عمال کو قبول نہیں کرنا تو یہ منافقین کی صفت ہے کوئی زیادہ خرج کرتا تو اس پر بھی عیب لگاتے کوئی کم خرج کرتا تو اس کا بھی مزاق اڑاتے آپ ترجمہ سنیے دوبارہ سے الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وہ لوگ جو مومنوں میں سے جو صدقات میں خرج کرنے والے ہیں نفلی صدقات دینے والے ہیں ان پر عیب لگاتے ہیں یہ پہلی کٹگری جن پر عیب لگاتے ہیں جو اغنیہ نبر دو وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو لَا يَجِدُونَ نہیں پاتے اللہ مگر جوہدہ ہم اپنی کوشش جوہدہ کہتے ہیں اپنی مشقت جوہد کا لفظی مطلب مشقت ہوتا ہے اسی جسے جہاد بھی ہے ٹھیک ہے جی لَا يَجِدُونَ نہیں وہ پاتے مطلب ان کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے سوائے اپنی مشقت کے مطلب اپنی مزدوری کے علاوہ جو انہوں نے دن بھر کے اندر محنت مزدوری کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ منافقین ان کے لئے ان سے کیا کرتے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ یہ ان کا بھی مزاق اڑاتے ساخر اللہ منہ اللہ اللہ نے ان کا تمسخر کیا وہ یہ مت سمجھے کہ وہ مزاق اڑا رہے ہیں بلکہ یہ تو اللہ نے ان کے ساتھ تمسخر کیا منافقین کے ساتھ وَلَهُمْ اور ان کے لئے عذاب اُن عذاب ہے علیم دردناک اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے پیج ون نائنٹی نائن مکمل کیا صفحہ نمبر دو سو کی طرف آتے ہیں یل مزون کا معنی جی بالکل تانہ کے معنی میں ہو سکتا ہے عیب کے معنی میں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ عیب یا وہ تانہ زبان سے ہے ہاتھ کے اشارے سے آنکوں میں سے ہے یہ سب لمز میں آ سکتے ہیں تیسوے پارے کی جو صورت ہے حمدللومزا وہ بھی یہی وہ لمزا وہ بھی اسی چپٹر سے ہے جی صفحہ نمبر دو سو صفحہ نمبر دو سو پارہ نمبر دس اس صفحے پر آیات ایٹی سے لے کر ایٹی سکس تا کی آیات ہیں اور منافقین کا ہی ذکر جاری ہے تو اللہ رب آپ ان موضوعات کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے میں واپس آرتا ہوں صرف دس منٹ میں پانی کے بعد دوبارہ آپ کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ جی تو دیکھئے نجوہ کا مطلب سرگوشی تو صفحہ نمبر دو سو موضوعات آپ کے سامنے آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیے منافقین کے بارے میں ہی گفتگو چاہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے استغفر لہم آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے او یا لا تستغفر لہم آپ ان کے لیے مغفرت نہ طلب کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے معافی طلب کریں مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اِن تستغفر لہم اگر آپ مغفرت طلب کریں لہم ان کے لیے سبعین مرہ ستر مرتبہ ستر مرتبہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا لہم انہیں ذالکہ یہ بینہ ہم با سبب کے معنی میں ہے سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کافر باللہ ہی انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ و رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا جی کفر کیا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ منافقین کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزدین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں یا نہ کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور یہ وجہ کیا ہے یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا سبب ہے فرمایا فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ آپ دیکھیں جب غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام چلے گئے جب یہ چلے گئے غزوہ تبوک کی طرف نکل گیا اب ذکر آ رہا ہے کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے جو منافقین پیچھے رہ گئے غزوے میں نہیں گئے وہ بڑے خوش ہونا شروع ہو گئے فارح المخلفون بمقعدہم پیچھے رہ جانے والے اسی سے عربی زبان میں خلف خلف کا مطلب پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے بمقعدہم اپنی جگہ پر مقعد جدید عربی زبان میں سیٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ جو سیٹ ہوتی ہے بمقعدہم اپنی جگہ پر مطلب جو اپنی جگہ پر پیچھے رہ گئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے خلاف اور رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طبو کی طرف نکل گئے تو پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہوئے وقاری ہو اور انہوں نے ناپسند کیا انہوں نے ناپسند کیا کس کو ناپسند کیا ان یجاہی دو یہ کہ وہ جہاد کریں گے بی اموال ہم وانفوزیم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کو انہوں نے کیا کیا جی ناپسند کیا فی سبیل اللہ اللہ کرام وقالو اور انہوں نے کہا یعنی ایک تو خود نہیں گئے دوسرا خود نہیں گئے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں خود نہیں گئے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفیرو تم نہ جاؤ تم نہ نکلو فی الحری گرمی میں مطلب غزوہ تبوک میں گرمی کا موسم تھا تم اس گرمی کے موسم میں نہ نکلو قل کہہ دیجئے نار جہنمہ جہنم کی آگ اشد حرن اشد اسم تفضیل زیادہ شدید ہے حرن گرمی میں جہنم کی آگ کی گرمی زیادہ سخت ہے لوکانو یفقہون اگر وہ سوچ رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں فکر کا لفظی مطلب سمجھ بوجھ ہوتا ہے اگر یہ منافقین سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی زیادہ گرمی ہے فَلْيَدْحَقُ قَلِيلًا انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہسیں فَلْيَدْحَقُ پس چاہیے کہ وہ ہسیں قلیلاً تھوڑا وَلْيَبْقُ اور انہیں چاہیے کہ وہ روئیں کثیراً زیادہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہسیں اور زیادہ روئیں مطلب بھی ان ان حرکتوں پر خوش نہ ہوں جَزَاءً یہ بدلہ ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون بَسَبَبْ اس کے جو وہ کماتے تھے قَزْب کا مطلب کمانا جو وہ کماتے تھے مطلب جو وہ عمال کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ انہیں رونا چاہیے انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں جی اس کے بعد یہ تو غزوہِ تبوک کی بات ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہِ تبوک کے علاوہ باقی غزوات کے بارے میں ایک خطاب فرمایا کہ چلیں یہ تو غزوہِ تبوک ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پس اگر رَجَعَ لُٹَا دِیَا کَا آپ کو اللہ ہوا اللہ نے اگر آپ کو اللہ نے لٹا دیا اِلَا تَعِفَتِن کسی گروہ کی طرح منہم ان میں سے اگر آپ کو اللہ نے ان میں سے کسی گروہ کی طرح لٹا دیا مطلب کل کسی اور جنگ کے موقع پر اگر یہ منافقین آتے ہیں فَسْتَعْذَنُو ساتھ جائیں گے یہ منافقین جو تبوک میں نہیں گے اور کسی اور موقع پر آ کر آپ سے اجازت مانگتے ہیں ساتھ جانے کے لئے فَقُل تو کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُو ہرگز تم نہ نکلو مَعِيَا میرے ساتھ آبدًا کبھی بھی تم ہرگز میرے ساتھ نہ نکلو کبھی بھی وَلَن تُقَاتِلُو اور تم ہرگز کتال نہیں کرو گے مَعِيَا میرے ساتھ عدو وَن دشمن کے ساتھ نہ تم میرے ساتھ نکلو گے اور نہ تم میرے ساتھ دشمن دشمن کے مد مقابل کی تال کرو گے وجہ اِنَّكُم بے شکتُم رَدِي تُم تم راضی ہوگے بِلْقُعُود بیٹھنے کے ساتھ تم تو بیٹھنے پر ہی راضی ہوگے قَعَدْ اَيَا قُعُدُو ٹھیک ہے جی بیٹھنے کے معنی میں ابھی یہ لفظ گزرا بھی ہے نا پیچھے مَقَعَدْ بیٹھنے کی جگہ بِلْقُعُود بیٹھنے پر تم تو پیچھے بیٹھنے پر ہی راضی ہوگے اول مرہ تین پہلی مرتبہ فرس ٹائم اول پہلی مرہ ٹائم یا مرتبہ پہلی مرتبہ تم پیچھے بیٹھنے پر راضی ہوگے تھے تو ابھی بھی تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے فَقْعُدُو تو بیٹھے رہو مَعَلْ خَالِفِين پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تو بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ فَقْعُدُو قَعَدَ يَقُعُدُ نَصَرَ يَنْصُرُ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تُسَلِّي عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم وَلَا تُسَلِّي اور نہ آپ نماز پڑھئے عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم ان میں سے کسی ایک پر آپ ان میں سے کسی ایک کا جنازہ نہ پڑھئے ماتا جو مر گیا آبدن کبھی بھی آبدن تاقید کے لیے آتا ہے اور یہ نفی کے بعد آتا ہے جب کسی کام سے روکا جا رہا ہے کسی کام کی نفی آئی جا رہی ہے تو آبدن کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ٹھیک ہے کبھی بھی آپ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کا نماز نازہ نہ پڑھئے نمبر ایک نمبر دو وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور آپ نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں اِنَّهُم بے شک انہوں نے كَفَرُوا بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کفر کیا وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ وَمَا تُو اور مر گئے وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ فاسِق تھے گناہ کی حالت میں فیس کی حالت میں ان کی موت ہوئی تو نہ تو آپ ان کا جنازہ پڑھئے اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارائی تھی جب عبداللہ بن عبی فوت ہوا تو اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ آیا اور آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو آپ کی قمیس لی کہ جو وہ اپنے والد کو کفن کے اندر اس نے پہنانے کا ارادہ کیا اور دوسرا نماز جنازہ پڑھانے کا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آئیت کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں شاید اللہ رب العزت ان سے درگزر فرمائے یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو پھر آخر کار اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا وَلَا تُسَلْيَا لَا حَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَا جی اب یہ موضوع کل بھی گزرا تھا آج یہ موضوع دوہرائے جا رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَا اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالیں اموالهم ان کے مال وَا اولادهم اور ان کی اولادیں اموالهم ان کے مال وَا اولادهم اور ان کی اولادیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بس اللہ تو یہ چاہتا ہے اَنْ يُعَذِّبَهُمْ یہ کہ ان کو عذاب دے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے بِحَا اس کے ساتھ یعنی ان کے مالوں اور اولادوں کے ساتھ اللہ انہیں عذاب دے فِدْ دُنیا دُنیا میں وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ ہی رہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوں یعنی اللہ رب العزت تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کے اندر آزمائش میں ڈالے ان کے ان مالوں اور ان کی ان اولادوں کے ذریعے تو ان کی یہ مال یا ان کی اولادیں قابل تعجب نہیں ہیں بلکہ یہ قابل آزمائش قابل حسرت ہیں فرمایا وَإِذَا اُنْ زِلَتْ سُورَتُنْ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت اُنْ زِلَتْ فیل مجول ہے پیسی وائز جب نازل کی جاتی ہے سورت کوئی سورت کیا اَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ کہ ایمان لائے اللہ پر ایمان لاؤ آمَنَ يُؤْمِنُوا سے فِيْلْ عَمَرَهِ آمِنُوا ایمان لاؤ باللہ ہی اللہ پر نمبر ایک یہ حکم دیا جاتا ہے نمبر دو وَجَاہِدُوا اور جہاد کرو مَعَا رَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو اچھا جی جب ایسا کوئی حکم دیا جاتا ہے تو منافقین میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اِسْتَعْذَنَا کا اِسْتَعْذَنَا اجازت مانگتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں کا آپ سے اُلُو تَعُلِي اُلُو اُلُو کا کیا مطلب ہے آپ پڑھ چکے ہیں اصحاب کے معنی میں والے صاحب کے جمع جیسے اصحاب اُلو کا مطلب والے اَتْتَعُلِي تَعُل کا مطلب لمبائی ہوتا ہے اردو میں جو آپ تُولو آرز نہیں کہتے لمبائی کے معنی میں تو یہاں پر اسے مراد کیا لیا گیا ہے تَعُل مطلب مال لیا گیا ہے مال والے مِنْ هُمُون میں سے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ تو مالدار جو ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وَقَالُو اور کہتے ہیں ذر چھوڑ دے نہ ہمیں ہمیں چھوڑ دیجئے نَكُن ہم ہو جاتے ہیں مَعَلْقَاعِدِين پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ اصل میں تھا نَكُون کمزور آرطہ واؤ گر گیا تو کیا ہو گیا نَكُن ہم ہو جاتے ہیں مَعَلْقَاعِدِين بیٹھنے والوں کے ساتھ تو مطلب جب جہاد کو حکم دیا جاتا ہے تو یہ مالدار لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں ہم یہیں پر رکھتے ہیں اللہ اکبر صفحہ نمبر دو سو ایک کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا یہ آخری صفحہ اس صفحہ میں آیات ایٹی سیون سے لے کر نائنٹی تھری تک ان آیات پر گفتگو کی گئی ہے مختلف موضوعات ہیں عذر والے اہل ایمان میں سے جن کے عذر صحیح تھے صحیح آذار والے تھے ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے اور منافقین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا رَدُو وہ راضی ہو گئے وہ راضی ہو گئے بِأَنْ يَكُونُ یہ کہ وہ ہو جائیں مَعَلْخَوَالِف پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ پہلے لفظ گزرانا خالفین پیچھے رہ جانے والے مرد تو خوالف پیچھے رہ جانے والی عورتیں خالفت ان کی جمع خوالف یعنی ان کو یہاں پر عورتوں کی آدھیانی کروائی کہ جو جہاد سے پیچھے رہنے والی ہوتی ہیں وہ تو عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اس چیز پر راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں مطلب کیا ان کے اندر مردانگی نہیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلتے اور انہوں نے اس چیز کو پسند کیا وہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں توبیع و توبیع اور مہر لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور وہ نہیں سمجھتے اللہ نے فرمایا لیکن الرسول لیکن رسول واللذین آمنوا معا اور جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ جاہدو انہوں نے جہاد کیا بھیعنوالیم اپنے مالوں کے ساتھ وانفوسیم اور اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال اپنی جانیں لے کر وہ جہاد کے لیے نکلے وَأُلَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ مفلحون فلا پانے والے اور یہی لوگ ہیں فلا پانے والے مطلب اگر کوئی غزوے کے اندر مالِ گنیمت وغیرہ ملتا ہے تو ان کے لئے خیرات ہیں ان کے لئے بلائیاں ہیں اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو فلا پانے والے ہیں ہر حال میں اللہ رب العزت نے ان کے لئے خیر رکھی ہے اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے کیا جنات باغات تجری بہتی ہیں من تختیاں ان کے نیچے سے الانہارو نہریں ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے فوز کامیابی العظیم بڑی یہ بڑی کامیابی ہے اللہ نے فرمایا و جاء المعذرون من الاعرابی و جاء اور آئے المعذرون اذر پیش کرنے والے من الاعرابی دہاتیوں میں سے اعراب دہاتیوں میں سے دہاتیوں میں سے جو اذر پیش کرنے والے ہیں وہ آئے لیو اذنہ فیل مجھول ہے پیسی وائز تاکہ اجازت دے دی جائے لہم ان کے لیے آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَعَدَا اور بیٹھے رہے الَّذِينَ جو لوگ كَذَبُ اللَّهَ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُكَ رَسُولَ سَي جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ کہا تھا وہ لوگ بیٹھے رہے سَيُسِبُ اللَّذِينَ كَفَرُ سَا انقریب يُسِبُ پہنچے گا الَّذِينَ ان لوگوں کو جو كَفَرُ جنہوں نے کفر کیا انقریب کافروں کو پہنچے گا منہوں ان میں سے عذاب و نعذاب علیم الدردناک انقریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا مطلب وہ اپنے عذروں کے اندر سچے ہیں یا نہیں ہیں کفر کرنے والے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں جو بولنے والے ہیں جو ان میں سے کفر کرنے والے ہیں یا جھوٹے ہیں انہیں دردناک عذاب پہنچے گا اب دیکھیں غزوہ سے یا جہاد سے جن لوگوں کو رخصت ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لَيْسَ عَلَبْ دُعَفَائِ نہیں ہے کمزوروں پر دعیف ان کی جمع دعفا نہیں ہے کمزوروں پر وَلَا عَلَى الْمَرْضَ اور نہ ہی مریضوں پر مریض ان کی جمع مردہ اور نہ ہی مریضوں پر وَلَا عَلَى الَّذِينَ اور نہ ہی ان لوگوں پر جو لا يجیدونا نہیں پاتے ما ينفقونا جو وہ خرج کریں جو وہ خرج کریں اب دیکھیں تین کیٹیگریز بیان کر دی گئیں لیسا نہیں ہے کیا حرجن کوئی حرج ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کن پر دعفا مریض اور وہ جو خرج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے مطلب فقراء مساکین جن کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہیں ہے زادے را تک نہیں ہے ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پیچھے رہ بھی جاتے ہیں شرط یہ ہے ایدہ جب نسحو وہ خیرخواہی کرنے والے ہیں للہ ہی اللہ کے لیے وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرنے والے ہیں تو پھر اگر وہ غزوہ سے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ان کا شمار منافقین میں سے نہیں ہوگا مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ احسان کرنے والوں پر کوئی رستہ نہیں ہے مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ نہیں ہے احسان کرنے والوں پر من سبیل کوئی رستہ مطلب یہ جو یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں مطلب اپنے عمال کو اچھا کرنے والے ہیں جہاد سے اگر پیچھے رہ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے کمزوری بیماری یا غربت کی وجہ سے زادرہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو ان پر کوئی راستہ نہیں ہے مطلب ان کو منافقین کی کیٹیگریز میں سے نہیں رکھا جائے گا واللہ اور اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو دیکھئے اللہ کی ان دو صفات غفور الرحیم کا تعلق اسائد کے مضمون کے ساتھ ہے یا نہیں یہ جو صحیح آزار والے یعنی منافقین کے طرح جھوٹ بولنے والے نہیں صحیح آزار والے لوگ غزوے سے پیچھے رہ گئے ان پر کوئی سبیل نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے یہ اب ایک اور کیٹیگری ہے وَلَا أُرْنَا ہِي عَلَى الَّذِينَا ان لوگوں پر جو اِذَا مَا أَتَوْكَ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ تاں کہ آپ سوار کریں انہیں مطلب آپ انہیں سواری دیں لِتَحْمِلَا تاکہ آپ سواری دیں ہم انہیں قُلْتَا آپ کہتے ہیں لَا أَجِدُوْنَا ہِي مَا پَاتَا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ جس پر میں تمہیں سوار کروں مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں سواری عطا کروں تَوَلْلَوْ وہ اٹھ کر جاتے ہیں مطلب وہ جا رہے ہوتے ہیں وَاَعْيُنُوْهُمْ اور ان کی آنکھیں عَعْيُنُنْ کی جمع عَعْيُنْ اور ان کی آنکھیں تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ آنسوں سے بے رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں آنسوں سے بے رہی ہوتی ہیں حَزَنًا غم میں پریشانی میں عَلَّا يَجِدُ یہ کہ انہوں نے نہیں پایا مَا يُنفِقُون جو وہ خرج کرتے مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہیں ہے انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَي میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری دے سکوں تو یہ لوگ جاتے ہیں اٹھ کر واپس پر لڑتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا اور ہم اسے خرج کر کے غزوے میں شریک ہو سکتے اللہ اکبر یعنی ان صحابہ کا بھی جذبہ دیکھی ہے جہاد کے لیے اللہ اکبر تو ان لوگوں پر بھی کوئی راستہ نہیں ہے مطلب ان کو بھی منافقین میں سے نہیں سمجھا جائے گا جی تو آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے تو پھر کن لوگوں پر راستہ ہے مطلب یہ تو جو چار کیٹا گریز بیان کر دی گئیں کمزور مریض فقراء یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگنے والے اور سواری نہ ملنے والے ان پر تو کوئی راستہ نہیں تو کن پر راستہ ہے اِنَّمَ السَّبِيلُ راستہ تو بس ہے عَلَى الَّذِينَ اُن لوگوں پر جو يَسْتَعْذِنُونَكَ يَسْتَعْذِنُونَكَ جو اجازت طلب کرتے ہیں کا آپ سے وہم اغنیاں اور وہ اغنی ہیں وہ مالدار ہیں اور آپ سے پھر بھی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم اجازت دیں ہم یہیں پر رکھیں وَرَدُو اور وہ راضی ہوگے بِعَنْ يَكُونُ یہ کہ وہ ہو جائیں مَعَلْ خَوَالِف پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ وَطَبَعَ اللَّهُ اور اللہ نے مہر لگا دی عَلَى قُلُوبِهِمْ اُن کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو وہ نہیں جانتے فَهُمْ پس وہ لَا يَعْلَمُونَ علم نہیں رکھتے تو وہ علم نہیں رکھتے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورة التوبہ کے پانچ صفات مکمل کی اور الحمدللہ 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 اللہ بِنِعْمَتِهِ تَطِمُّ الصَّالِحَات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ کی توفیق سے ہی نیکیاں پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں آج الحمدللہ ہمارے کورس انڈرسٹینڈ قرآن شروع سے آخر تک کا دس پارے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے اللہ رب العزت سے اس موقع پر یہ دعا کیجئے اللہ کی حمد و سنہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے کے بعد اور اللہ سے استغفار کرنے کے بعد نستغفر اللہ و نتوبو علیک اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقاسد کے اندر نیک مقاسد کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے اللہ ہمیں استقامت اتا کرے کہ جو آگے کے پارے ہیں ہم ان کو بھی آسانی کے ساتھ پڑھا سکیں پڑھ سکیں سیکھ سکیں سکا سکیں اور اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے حق کے اندر قیامت کے دن حجت بنا دے اللہ قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی آگے توفیق اتا کرے اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی دوہرائی بھی کرنے کی توفیق اتا کرے انشاءاللہ اگلے سیشن میں گیاروے پارے کی ابتدا کریں گے گیاروے پارے میں صورت یونس بھی شروع ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے ماشاءاللہ مکی اور مدنی صورتوں کا اتنا خوبصورت آپ یقین جانے امتیاز ہے ایک امتیزاج ہے ایک مکس اپ ہے قرآن مجید کے اندر کہ مدنی صورت پڑھتے پڑھتے احکام و مسائل کو پڑھتے پڑھتے جب آپ مکی صورت کی طرف آتے ہیں تو آخرت کا ذکر قیامت کا ذکر ایمان کا ذکر ایمانیات کا ذکر یہ موضوعات چل پڑھتے ہیں آپ جب کوئی ایک مکی صورت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد مدنی صورت احکام و مسائل علم کے اندر اضافہ اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت اتا کرے اچھا سیکھنے اور کورس سے برپور فائدہ اٹھانے کے لئے آپ روزانہ کا سبق دور آئیے ساتھ ساتھ لکھئے اور نوٹس مکمل کیجئے جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے کفار مجلس کی دعا پڑھئے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکہ و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ